سر زمین ہندوستان اسلام علیکم میں ڈاکٹر عارف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی عارف زی یوٹیوب چینل میرے بھائیو ایک شیر کے شانس سروات کرتا ہوں چراغوں کے نہیں ہوتے ہیں کوئی گھر کہیں ساہب چراغوں کے نہیں ہوتے ہیں کوئی گھر کہیں ساہب جہاں جلتے ہیں وہاں روشنی بکھیر دیتے ہیں جی ہاں میرے دوستو آپ چراغ کی طرح بنیے جہاں بھی جائیے اس جگہ کو روشن کریے جی ہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچنار کچنار کا پودھا آپ کے سامنے ہے اور اس کی ادبھت فائدے میں بتانے والا ہوں یہ شیر کیسا آج لگا آپ ضرور بتائیے گا کہ چراغوں کے نہیں ہوتے ہیں کوئی گھر کہیں ساہب جہاں جلتے ہیں وہاں روشنی بکھیر دیتے ہیں یہ دیکھ لیجی گا جو اس وقت اس کرین پر دکھ رہا ہے اسے کہتے ہیں کچنار جی ہاں میرے بھائیو کچنار کتنا پیارا کتنا شندر پھول آپ کو دیکھ رہا ہے اس کچنار کی چھال کا پھول کا پتی کا سبھی کے اپیوگ جبر جست ہیں میرے بھائیو جو ایلو پیتھی میں اشمبھو ہوتا ہے جہاں سے ایلو پیتھی ختم ہوتی ہے وہاں سے آئی اربیت شروع ہوتا ہے میرے بھائیو اسے پہچان لیجی گا یہ ہے کچنار کا پودھا جی ہاں کچنار آپ کے یہاں جرور پودھا ہوگا یہ کچنار کا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اب اس کے اپیوگ میں آپ کو بتا دوں دوستو سب سے پہلے تو کچنار کے پھول سے چھال تک کے فائدے آپ کو بتاؤں گا جو مجھے جانکاری ہے اور میرے بھائیو جو میں نے جانا ہے جو میں نے سیکھا ہے اور میں نے جتنے روگ اس کچنار کی چھال سے کچنار کی پتی سے ٹھیک کیے ہیں وہ میں آپ کو اپنے ایکسپیریمنٹ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں پہلے تو آپ اس کی پتیوں سے پتا کرلیں کہ یہی ہے وہ کچنار دیکھئے میرے بھائیو کبج میں کبج میں اس کا رام باڑے لاج ہے جن لوگوں کو کبج جن بیقتیوں کو کبج جن ماتا بہنوں کو کبز رہتا ہے ان کو آپ میں بتا رہا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پھول جیہا میرے بھائیو یہ پھول ہیں اب آپ ان کے پھولوں کو لے لیں اور سکھا کر بھی رکھ سکتے ہیں تاجہ بھی رکھ سکتے ہیں اب ان کے پھولوں کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک جگ پانی میں کم سے کم پچاس گرام سے پچیس گرام تک جو آپ کے پاس ہے بہلے بھل ہو جیسا بھی آپ بنانا چاہیں کیبل اور کیبل آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ کچنار کے پھولوں کو آپ کو اگر آپ کے پاس کچنار کے تاجہ پھول ہیں تو اس کو آپ چٹنی بنا لیجئے گا اور اس میں آپ کو ایک لیٹر پانی لے لیجئے گا اس پانی میں آپ کو دھاگے والی مشری لے لینا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پھول ان پھولوں کو دھاگے والی مشری کے ساتھ سربت بنا لیجئے گا اور اسے صبح شام یہ دیکھئے دوستو اس کو آپ کو صبح شام یہ دیکھئے گا آپ کو صبح شام اس کو سربت بنا کر پی جئے گا اور کتنا بھی بھی بھیانک سے بھیانک قبض ہوگا آپ کا قبض ختم ہو جائے گا اور آپ کی اشمرر سکتی کو بھی بہت جیدہ بڑھاتا ہے آپ کی دماغ کو بھی بہت جیدہ بڑھاتا ہے یاد رہے اگر سی سوکھا ہے تو سوکھے میں آپ کو پچیش گرام اس کا پھول کا چوڑ لے لینا ہے اور ایک لیٹر پانی اور اور آوشکتہ انسار اس کو میٹھا کرنا ہے وہ بھی دھاگے والی مشری کے شاد یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم آپ کو کچنار کی پتیاں دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ کچنار کی پتیاں بہت ہی بہتر اس کے لیے اگر کسی بھی بیقتی کو کچنار کی پتیوں کو اس طریقے سے آپ کے تھائرائٹ کو دور کرے گی میرے دوستو جس طریقے سے آپ کو لگے گا کہ تھائرائٹ میں اس کا اپیوگ آپ کو 90 دن کرنا ہے ہاں جی اس کا آپ کو اپیوگ 90 دن کرنا ہے اور وہ اپیوگ کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے کہ کچنار کی پتیاں پہلے تو آپ کو ایک سے اچھے طریقے سے کچنار کی پتیوں کی پہچان کرا دیں اور پھر اس کا اپیوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو کچنار کی پتیاں اگر تازی ہیں ہے آپ کے پاس تو کم سے کم تین سے چار پتے آپ لے لیجئے گا یہ دیکھئے کچنار کی پھلی بھی ہے آپ کو پتیاں ہی کے بارے لینے تاجی پتیاں تین سے چار پتیوں کو لے کر کے شبہ سام اس میں چار پانچ کالی مرچ ملا لیجئے گا اور شبہ شام اس کا آپ بیوک کریں گے کیول نبی دنوں تک آپ کو لینا ہے اور آپ کا تھائر ایڈ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چلا جائے گا تھائر ایڈ اگر آپ کا ہے تو پوری طریقے سے نبی دن میں آپ کا سماپت ہو جائے گا جہاں سے ایلو پیتھی کی ختم ہوتا ہے وہاں شائع اور بیج شروع ہوتا ہے دوشتوں اور اگر آپ کو پتیاں نہیں ملتی ہیں تو ان کی پتیوں کو سکھا کر کے آدھا آدھا چمچ چوڑ لیجئے گا اس میں کالی مرچ ملا کر کے تو آپ کو نبی دن تک اس کو اپیوک کرنا ہے اور نبی دن کے اندر آپ کے دیکھئے گا کہ تھائر ایڈ پوری طریقے سے ٹھیک ہو چکا ہوگا یہ میرے بھائیو میں نے بہت ہی مشکت کی ساتھ اس ویڈیو کو بنایا ہے میں کہیں گیا تھا اور وہاں پر مجھے مل گیا میرے دوشتوں تو اگر کچنار کی چھال اگر کسی بھی بیاکتی کو بریشت میں گانٹ ہے کسی بھی مہلا کو بریشت میں گانٹ ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ کچنار کی چھال کو لے کر چاول اور سوٹ کے پانی میں سے آپ کو اس کو پہلے کچنار کی چھال کچنار کی چھال کو کوٹیں اور کوٹنے کے بعد اس میں چاول اور سوٹ کو ڈال کر کے اس کا اچھا سا پیشت بنا لیں اور آپ کو اس کو آپ کو ایک ایک چمچ لینا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی جو بریشت میں گانٹ ہے وہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی بہت ہی آزمدار نوچھکا ہے اور بریشت کی گانٹ کے لیے سبھی لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آپ پوریشن کرا لیجیے کتنا سندر سندر پھول ہے میرے بھائیو جینا تو ہے اسی کا جس نے یہ راج جانا ہے کام آدمی کا اوروں کے کام آنا بہت ساری ہم نے آپ کو جڑی بوٹیوں سے روبرو کر آیا ہے اور یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی آپ علاج کریں جو بھی ٹریٹمنٹ کریں فری آب کاشٹ کریں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی پیسہ کا رکوائیرمنٹ نہ کریں اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی گریب آپ کی دروازے سے نراش ہو کر نہ جائے میرے دوستو یہ دیکھئے گا کچنار کا کتنا پیارا پھول ہے اور اسی پھول کو آپ شربت بنا کر پییں گے اور شربت بنانے کے بعد آپ دیکھیں گے کبز سے پریشان لوگ رہتے ہیں دوستو پیٹ بیماریوں کی ماں ہے اگر آپ کا پیٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا پورا شریر دھیرے 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 کر کے آپ کا خراب ہوتا جائے گا کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں جب پیٹ ٹھیک نہیں ہوگا تو جو ہم کھائیں گے وہ آپ کا حجم نہیں ہوگا نہ ہی اس سے ہمارا بلڈ بنے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیٹ کو صحیح شلامت رکھیں اب میں آپ کو بابا شیر کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس کو بابا شیر سے دوستو ویڈیو پورا دیکھئے گا پورا اپی شوٹ دیکھا کریے گا میں آپ کو دھیرے دھیرے ساری جانکاریاں دیتا رہوں گا اب اس کو لے لیجیے گا یہ جو گرام کچنار کی چھال کو لے لیجیے گا اور اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ دن میں تین بار میرے بھائیو دن میں تین بار یعنی کہ شبہ دوپہار شام چھے گرام کچنار کی چھال اور چھے گرام رشوت یہ بارہ گرام ہو گیا خوراک بڑھ گئی اب اس کو دونوں کو پیس لیجیے گا ملا کر کے پیسنے کے بعد آپ کو چھانچ لینا ہے ویسے تو میں دیشی چھانچ اس میں مسالہ بغیرہ کچھ نہ پڑھا ہو چھانچ نہ ملے تو آپ دہی لے سکتے ہیں آپ کو دہی سو گرام لے لینا ہے اور اس میں بارہ گرام آپ کو ڈالنا ہے دونوں یعنی کہ رشوت چھے گرام اور چھے گرام کچنار کی چھال اس کو گلاس میں ڈال لیجیے گا اور ڈال کر کے کم سے کم گلاس کو وہ آدھا گھنٹا تک کانچ کا گلاس ہونا انیوار ہے آدھا گھنٹا تک دونوں چیزوں کو ڈالا رہنے دے اور اس کی گھٹائی کرتے رہیں آپ ملاتے رہیں کسی بھی طریقے سے چمس سے آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس کو دھیرے 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 پینا شروع کر دیں جی ہاں میرے بھائیو اس کو دھیرے 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 پینا شروع کریں اور جب وہ ایک گلاس چھانچ ہو یا مٹھا ہو مہی ہو وہ آپ کا ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ ایک گلاس چھانچ مٹھا لیں وہ بھی سادہ لیں اس کو بھی پی لیں اس سے آپ کی بابا سیر پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی ملتے ہیں